میں بہتر ہوں اللہ کا شکر ہے لیکن جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہو رہا ہے اور جو پچھلے اب ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جس سے ہو رہا ہے اس سے کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور جو سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے کوئی پاگل پا نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے تو انفرچنیٹلی جو کچھ وہاں پر پاکستان کی گلیوں بازاروں سڑکوں میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی ہم سب کو بہت شدید تکلیف ہے بات کر رہا تھا کہ it was a difficult journey all over again اگر میں اس کو recall کرتا ہوں اور اس کے بعد اس journey کو جب آپ break کر کے امریکہ کی ایک top university میں پہنچتے ہیں وہاں پڑھاتے ہیں تھوڑا سا خود سیٹل ہوتے ہیں ہلکا سا آپ سیٹل ہوتے ہیں کیونکہ ابھی i was in the mid career میں کوئی بہت سارے لوگ آپ کو پتا ہے کہ وہ retirement کے قریب جا کے after their 50s وہ جا کے ملک کو یا after 60s یا after 50s وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ انہوں نے جو career ہے اپنا اس کو side پہ رکھنا اور اب آپ نے politics کرنی میں نے ایسا نہیں کیا میں نے before my 40s بہت سارے لوگ کو میری عمر کا اندازہ نہیں ہے even before my 40s i decided to leave my career جو flourish ہو رہا تھا اچھا اب اس میں بھی پاکستان میں کیونکہ میں حکومت میں رہا ہوں میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ مال بنانے کے لیے حکومت میں آتے ہیں تو وہ بھی بڑا lucrative career ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا current profession چھوڑ بھی دیں گے تو آپ حکومت میں رہ گے بہت سارا مال بنا لیں گے تو وہ بھی ایک قسم کا career ہی ہو رہا تھا آپ کا لیکن وہ بھی داستان نہیں تھی وہ بھی آپ سب کو پتا ہے تو before my 40s i was rightly touching my mid career اور وہاں پر میں چھوڑ کے کیونکہ خان صاحب کی desire تھی کہ پاکستان کو بدلنا ہے اور اگر بدلنا ہے تو ہمیں overseas پاکستانی لانے پڑیں گے اور وہ چھوڑ کر میں آیا لیکن میرا جو سب سے بڑا challenge تھا حالی وہ میں interestingly recall کرتا ہوں وہ آپ لوگ تھے آپ لوگ پی ٹی آئی کی social media team تھی میرا سب سے بڑا challenge جب میں نے آگے کام شروع کیا تو سب سے زیادہ position مجھے آپ لوگ کی طرف سے آئی اچھا میں بہت سارے لوگ مجھے نہیں جانتے میں 2002 سے خان صاحب کو جانتا تھا جب میں 2003 2004 سے جب میں کاجزم انیورسٹی میں تھا اور ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہی کام کیا یہ سارے سال جو بھی میری non political affiliation اچھا تو جو بھی میری non political affiliation تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی تھی دوزار تین چار کے بعد سے لیکن ظاہری بات ہے میرے اپنے معاش کے کہ میں کوئی lower middle class سے آپ مجھے لے لیں lower middle class کو break کر کے middle class کے اندر آنا تھا تو مجھے اپنا پی ایش ڈی کرنا تھا اپنا post doctorate کرنا تھا اپنا profession set کرنا تھا تو میں ملک سے باہر تھا یہاں پر میرے دوست ارشاد چیما صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسی space کے اندر میں نے دیکھا ابھی کینسس میں پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں یہاں پر یہ بھی پڑھنے آئے تھے بڑی young age میں تو he can relate with my journey کہ ہم جب یہاں آتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو settle کرنا تھا آٹھ دس سال تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کدھر گئے ایک professional band تو جیسے ہی تھوڑا سا آپ یہ کہیں کہ سانس آنا شروع ہوا تو آپ لوگ کے لئے interesting بات بتاؤں کہ یہ vlogging میں بڑے آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے پہلے میں نے شروع کی کہ یونیورسٹی نے مجھے ٹرینڈ کیا سٹوڈنٹس کیلئے vlog کرنے تو جیسے ہی میں وہ تھوڑا سا ٹرینڈ ہوا تو دوزار گیارہ بارہ تیرہ میں میں نے عمران خان صاحب کیلئے یوٹیوب کے اوپر ویلوگز کیے اور وہ چند ویلوگز ہیں جو ابھی بھی یوٹیوب پہ ان ڈیٹس کے پڑے ہوئے لیکن جب میں آیا تو نیچرلی سب سے پہلا رییکشن مجھے سوشل میڈیا کی اپنی ٹیم کی طرف سے تھا وہ جو ہمارا ہوتا ہے پیراشیوٹر اور آل خیر میں آپ کو بات بتا ہوں جب آپ اس کے بعد جب یہ تھی کہ آپ کی یہ ہو سکتی سوشل میڈیا کی طرح سے لیکن سوشل میڈیا پر میں نے لوگوں کو بزاتے خود میں نے آپ کے لئے روتے ہوئے دیکھا میں نے خواتین کو مجھے پتا ہے میں جسٹ آپ کیونکہ اس میں تو کوئی دھو رائے نہیں ہے دھو رائے نہیں ہے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جرنی جو سارے کا سارا آپ سے شیئر کر رہا تھا انٹرسٹنگ جرنی تھا خیر مجھے آپ نے سوال پوچھا تھا کوئی رگریٹ ہے ایک چیز کی تکلیف ہے جس کی میری فیملی کو جو تکلیف پہنچی اس سارے کام کے ساتھ جو گھر کے بزرگوں کو تکلیف پہنچی اس چیز کا ہے لیکن ادر وائز مجھے کوئی رگریٹ نہیں ہے مجھے شاید اس طرح کی تکلیف جب میں یہ حیران ہوتا ہوں میں نے کچھ جرنلسٹوں کو دیکھتا ہوں جن کو ماضی میں اٹھایا اور آج وہ خوش ہوتے ہیں جب کسی اور کو اٹھایا جاتا ہے یقین کریں سمجھ نہیں آتی ایون جن لوگوں نے میرے پہ بترین تشدد کیا اگر میرے پاس طاقت ہوگی تو میں ان لوگ مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے مسئیبت سے نکلنے کے باوجود بھی دوسرے لوگوں کو مسئیبت میں چاہتے ہیں تو بلکل رگریٹ نہیں ہے بلکل بہت کچھ اپنی جاب چھوڑنی پڑی ایک اپنی پوری لائیولی ہوڈ لیونگ چھوڑ کر پاکستان میں لیکن مجھے لگتا ہے اتمنان ہے کہ اپنے ملک کے لیے جو میری کپیسٹی میں تھا وہ کرنے کی کوشش کی اتمنان ہے کہ کوئی کرپشن نہیں کی اتمنان ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے عزت کا باعث بناوں گا جن لوگوں نے میرے پہ اتمنان کیا ان کے لیے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہوگی کہ ان کو لگے کہ یہ بندہ بھی بلکل ویسے ہی تھا تو رگریٹ نہیں ہے تکلیف ضرور ہے کچھ چیزوں کی تکلیف وہ ہے کہ تکلیف ان سے پہنچی جنہیں ہم اپنا سمجھ دیتے تکلیف ان سے پہنچی جن کے لیے ساری زندگی ہر ایک سے لڑائی لڑی اور بعد میں تکلیف انہی سے پہنچی اس چیز کی تکلیف ضرور ہے لیکن بھارا تکلیف پہنچی اپنوں سے اور یہ تمام چیزیں میں جنرلزم پر بھی آنا چاہتا تھا جنرلسٹ اور یہ تمام چیزیں جو ہم نے اپنے زور حکومت میں دیکھا جب آپ پنجاب میں تھے اور اس کے بعد جب آپ وفاق میں تھے اس پر میں بعد میں آتا ہوں کیونکہ آپ نے تکلیف کی اور اس کی بات کی تو میں آپ سے ایک سوال اگر میں آپ سے کروں اب یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے کرنٹ سینیریو جو ہے وہ ہمارے سامنے عمران خان کا نام آپ میڈیا پر نہیں لے سکتے یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے جو بھی تحریک انصاف کر کے اس کے آگے تمام یہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹس کو دیکھ لیں آپ پی ڈی ایم کی حکومت کو دیکھ لیں آپ باقی تمام چیزوں کو دیکھ لیں اس کا وے فورڈ کیا ہے شہباز صاحب اب آگے کرنا کیا ہے کیسے جائے گا ایک طرف ملک کا مقبول تنیلیڈر ہے دوسری طرف یہ تمام جماعتیں ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں یہ وے فورڈ کے دیکھئے بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو پوری کی پوری سیاست تھی وہ اگینسٹ اٹائیڈ تھی پاکستان کا جو سٹیٹس کو تھا اس کے خلاف عمران خان کی پوری کی پوری سیاست اور ابھی بھی ہے اور جب تک عمران خان کو اللہ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو اگر چھوڑنا پڑا تو اپنا نظریہ چھوڑنا پڑے گا اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ نظریہ چھوڑنے کی بجائے اپنی زندگی دینا تو پسند کریں گے لیکن وہ اپنا نظریہ چھوڑنا پسند نہیں کریں گے آگے کیا ہونے جا رہا ہے آگے مجھے تھوڑی دیر مشکل حالات نظر آ رہے ہیں پاکستان کے لیکن ایونچولی سنس پرویل کرے گی اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ضرور سنس پرویل کرے گی اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے مثلا ایک ایک ایگزمپل لے لیجے کہ ابھی یہ سارے الیکشن کروا لیتے ہیں مار دھاڑ کر کے پاکستان تحریک انصاف کو باہر رکھ کے بین کر کے ان کے لوگوں کو اٹھا کے جو بھی کر کے یہ الیکشن کروا لیتے ہیں لوگوں کی آپ ایک بچے کو اس کی پسند کا کھانا نہ لے کے دیں تو وہ شوق سے دوسرا کھانا وہ کھانا تو کھا لے گا لیکن آپ کو میڈیکل ہی پتا ہے کہ اس کھانے کا اس پر کیا اثر ہوگا اگر اسے وہ زبردستی کھلایا جا رہا ہے ایک عام ایک example دے رہا ہوں عام فہم کسی کے لیے بھی تو ایک ملک کی پوری کی پوری عوام ایک طرف کھڑی ہے وہ اپنی رائے کا اظہار چاہتی ہے آپ ان کو ان کی رائے کا اظہار نہیں دیں گے بولنے بھی نہیں دے رہے ووٹ ڈالنے بھی نہیں دے رہے اپنے پسند کی پارٹی کو بھی اوپر نہیں لے کے آنے دے رہے تو پھر آپ نے دیکھا ہے کہ ایون بہت تگڑے ملک بھی ہوں فرانس جیسے جن کی چوتھی بڑی شاید جی ڈی پی ہے دنیا کے اندر فوج بھی آپ کو پتا ہے بہت بڑی ہے نیوکلئر پار بھی ہیں سب کچھ تگڑا ہے لیکن آپ دیکھ لیں اندر سے عوام کیا کچھ کر دیا ہے کتنا وہاں کے اوپر پریشر تھا تو جب وہ پریشر کو کر پھٹا ہے تو اب وہ صرف فرانس کے اندر نہیں ہے یقین کیجئے یہاں ویسٹن میڈیا کو میں دیکھ رہا ہوں میں وہ تفسرہ کر رہا ہے کہ کہیں یہ پوری ویسٹن ورڈ میں تو نہیں پھیلنے والا اب جو اگر آپ دیکھیں اس کا فرانس کا جو نقشہ دیکھیں تو جو جو شہر فرانس کے اندر پیرس سے بیلجیم میں چلا گیا اوپر قریب ہے جو لیون ہے اس کے سامنے جو ہے وہ لزیانے تھے لزیانے تھا سوٹزلینڈ کا وہاں چلا گیا مرسائے کے ساتھ سپین ہے مجھے لگتا وہاں سے وہاں نہ چلا جائے تو آپ دیکھیں کہ ساتھ کے ملکوں میں بھی وہ سب کچھ پھیل گیا وجہ کیا ہے کہ یہاں پر ڈسکرمنیشن اور تلا کی ہے یہاں پر ریس کی ڈسکرمنیشن کلر کی ڈسکرمنیشن ہے جیسے امریکہ کے اندر افرو امریکنز جو ہیں ان کے ساتھ بہت ڈسکرمنیشن ہے عورتوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہے تو جو ہم نے کر دیا ہے پاکستان کے ساتھ ہم نے بھی بہت ڈسکرمنیشن کی ہے فور اگزمپل عورتوں کو جتا نقصان ہم نے پہنچایا پچھلے ہرسے میں خواتین کو بلٹ کرتے کرتے فاطمہ جناہ کے زمانے میں آپ دیکھئے جب تحریک پاکستان تھی تو کتنی خواتین اس میں شامل ہیں اس کے بعد فاطمہ جناہ کے بعد مجھے بتائیے کوئی بڑی خاتون جو ہے وہ آئی ہو میڈل کلاس سے میں یہ کہہ رہا ہوں فیوڈل فیملی سے نہیں وہ تو ٹھیک ہے بہت ساری خواتین آئیں انہوں نے رول بھی پلے کیا سل بھٹو تھی اس کے بعد بے نظیر بھٹو تھی اب آپ کو مریم صفدر بھی نظر آ رہی ہے لیکن آپ مجھے بتائیے میڈل کلاس گھروں سے کتنی خواتین آئیں لوگ اس کو اچھا کام نہیں سمجھتے تھے عزتدار لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں میڈل کلاس کے لوگ نہیں یا فیوڈل جا سکتے ہیں اور یا شاید برے لوگ اس میں جا سکتے ہیں یہ ایک عمومی تاثر بنا دیا تھا جو ہم نے پچھلے دو تین مہینے کے اندر چار مہینے کے اندر سپیشلی کیا ہے پہلے پچیس مہین کو اس کے بعد جس طرح چادر چار دیواری خواتین کا بے حرمتی خواتین کو مارا پیٹا ہے کپڑے پھاڑے ہیں کچھ کے ساتھ بتمیز ہی کی ہے ترہ ترہ کی اس سے آپ بتائیے کہ آنے والے وقت میں کوئی کسی خاتون کو آنے دے گا وومن ایمپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں وومن ایمپاورمنٹ آپ عورتوں کو ڈاکٹر بنا دیں آپ عورتوں کو انڈیر بنا دیں آپ عورتوں کو پروفیسر بنا دیں آپ وکیل بنا دیں آپ سپریم کورٹ کا جج بھی بنا دیں لیکن جب وہ یاسمین راشد کی طرح اگر اپنے ملک کی گورننس کرنے کا سوچے یا ختیجہ شاہ بڑی بڑی سے بڑی انٹرپنیور ہو وہ آپ کی بیگمات سے لگ کے جو برطانیہ کی شہزادی اس تک کا ڈریس وہ پرپیئر کر کے دے وہ اچھیبڈ ہو ویل اکلیمڈ ہو ویل رسپیکٹڈ ہو لیکن جب وہ گورننس کے اندر بات کرنا چاہے کہ میرا ملک کیسے رن ہونا ہے تو آپ کہیں یہ یہ نو گو ایریہ ہے یہاں آپ نہیں جا سکتے یہ کتنا بڑا نقصان علی کیا آپ کو ہمیں ابھی تک میں آپ کو سچ بتاؤں ہمیں ابھی تک تخمینہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ نقصان کیا ہے نا ان کے عورتوں کو جتنا ہم نے پیچھے پہنگ دیا چالیس سال اب بھلے آج آپ سب کچھ ٹھیک کر دیں بھلے آج آپ عمران خان کو واپس رین سٹیٹ کر دیں بھلے آپ آج جو مرضی بھی کر دیں آپ تیس سال پچیس سال بیس سال عورتوں کو پیچھے لے گئے ہیں دوبارہ یہ حوصلہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ان تمام ظلم تشدد اور یہ تمام چیزوں کے باوجود جو ہے ہماری خواتین بڑا سٹرونگلی کھڑی ہیں بڑی بہادری کے ساتھ کھڑی ہیں like the real صلف اہم جو ہیں اس کے طور پر آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں ہاں ٹھیک ہے خوف کی فضاء ضرور ہے اب خوف کی فضاء پھیلی ہوئی ہے کیونکہ لیکن لوگ ڈرے نہیں ہوئے لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے لوگ ابھی بھی اپنے اس موقع پر قائم ہیں کہ جو وہ یہ کہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے جو ہم اکثر اوقات یہاں پر کہا کرتے ہیں کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں آپ کوچھ لیتے ہیں لوگوں سے جس طرح کر کے جی کہ تحریک انصاف کو ووٹ کریں گے یا عمران خان کو کریں گے یا وغیرہ وغیرہ ہم اپنے لیے نکلے ہیں یعنی کہ وہ ملک کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ملک جس طرح سے جو ہے وہ دس بارہ پرشنٹ کی جو انفلیشن اسے اٹھتیس پرشنٹ پہ گیا اور یہ تمام چیزیں ہوئی اور جو خباتین پر جس طرح کا ظلم اس وقت ہو رہا ہے ظلموں تو شدد یہ اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا تو don't you think کہ یہ اور جیدہ stronger کر رہا ہے probably دیکھئے بات یہ ہے کہ جو میرے آپ کی خدمت میں بات کی کہ جو جس کی بھی conviction ہوتی ہے نظریہ ہوتا ہے determination ہوتی ہے وہ تو strongly کھڑا ہے وہ کھڑا رہے گا اور وہ نہیں ٹوٹے گا بہت سارے لوگ مجھے مجبوریاں بتاتے ہیں بڑی ساری چیزیں بتاتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا یاسمین راشد کی مجبوریاں نہیں ہیں کیا آلیا حمزہ کی مجبوریاں نہیں ہیں یہ اپنی اپنی conviction ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے کھڑے ہونا ہوتا ہے زہری بات قربانی دینی پڑتی ہے آسان نہیں ہوتا میرے سے بہتر کون جانتا ہوگا کیونکہ جب میں پکڑا گیا تھا تو اب تو چلے بہت سارے لوگ ہیں نا آپ کو حوصلہ ہوتا ہے وہ چھوٹے گا تو میں چھوٹ جاؤں گا اس کے ساتھ جو ہوگا میرے ساتھ وہ ہوگا میں تو سنگل ڈاؤٹ تھا نا میں تو تقریباً سوا ڈیڑھ مہینہ جو تھا وہ سنگل ڈاؤٹ تھا میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا میرے سے بھی ڈیمانڈ یہی تھی ظاہری بات ہے جو آج ہے ڈیمانڈ کے پریس کونفرنس کریں میرے سے بھی ڈیمانڈ تھی کہ عمران خان کے خلاف سٹریٹمنٹ دے رہے ہیں تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی کنوکشن ہے تو آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ کی کنوکشن نہیں ہے تو آپ نے کھڑے نہیں ہونا یہ ایک الگ بات ہے علی مثلا میں آپ کو اور ایک آنے والے ینگ سٹر کو کمپیر نہیں کر سکتا میں اگر آج علی نواز آوان کھڑا ہے اگر آج آمیر ڈوگر کھڑا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اگر آج محمود و رشید کھڑا ہے ٹھیک ہے یہ لوگ ڈٹ کے کھڑے کیونکہ ان کی کنوکشن ہے لیکن مجھے ایک بات بتائی ہے ایک پڑا لکھا بچہ جو دیکھ رہا ہوگا آپ کو کسی اور کو بھی وہ دیکھ کے کہہ رہا ہوگا یار اچھے شاید میں بھی پولٹک سپنا کریئر دیکھوں لیکن وہ جو درگت بنتی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرنے کے باوجود آپ غطار ہیں آپ باغی ہیں آپ کے گھر والوں کی کوئی عزت احترام نہیں رہ گیا آپ کا کوئی نہیں رہ گیا آپ کو جہاں سے دل کرے دبوچ دیا جائے پہ آپ میری دیکھیں کہ میرا ایک کیس ہے جس میں میں حاضر ہو رہا ہوں بگوڑا نہیں ہوں میرا وکیل حاضر ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہے میں واپس آنا چاہتا ہوں ذاری بات ہے جو میں عدالت سے اجازت لے کے گیا ہوں اور دوسری طرح نواز شریف ہے جو پچاس روپے کا سٹام دے کے ایک میرے پر فرد جرم بھی آئیت نہیں ہوئی میں قانونی طریقے سے کسی طریقے سے اس پیرائے میں نہیں آتا میری جو بنیادی شہریت ہے اس کو جج صاحب کہتے ہیں کہ اس کو موتل کر دے آپ قانون دیکھیں آپ قانون کی امپلیمنٹیشن دیکھیں آپ بروٹیلٹی دیکھیں قانون کی تو جو اور پڑے لکھے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ وہ چیز ہے علی جس سے عمران خان لڑ رہا ہے عمران خان خان اس پوری بروٹیلٹی سے اصل میں لڑ رہا ہے اچھا میں اس کو نا ذرا سوڑا ساتھ میں اس کو نا ایک ووٹرن لیتا ہوں آپ نے کہا کہ آپ امریکہ میں پاکستان واپس نہیں جا رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں اس پر ظاہر ہے کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کچھ باقی بھی کر رہے ہیں میں یہ جانا چاہتا ہوں اور جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے کہ ہم امریکہ میں کیا کریں ہم جانتے ہیں کہ کل ایک سیشن ہے جس میں آپ ہیں اور اس کے علاوہ بجاہت موید پیرزادہ اور اس طرح کے لوگ بھی ہیں اور جو ایک دو سینیٹرز بھی ہیں میرے خال سے فرم ٹیکسس سے تو میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ اب تک ہم میں آپ کی اور ملاقاتیں دیکھیں تو ہم ہیومن رائیٹس پوائلیشن کے اوپر ہم کہاں تک آواز اٹھا رہے ہیں بلخصوص امریکہ کے اندر دیکھیں علی بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ہمیں حکم اعزان کہ ہم نے اپنی بات کرنی ہے اور کوئی بھی پاکستانی جو جہاں بھی بیٹھا ہے وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہا کیونکہ امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر کینیڈا کے اندر اٹلی فرانس دوبئی سعودی اربیہ جہاں بھی پاکستانی کو بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پیچھے ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے وہ اس کے اوپر اپنی آواز اٹھا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے لوگ یہاں سے آواز اٹھاتے رہیں گے اب اس کا آپ کا سوال ہے کہ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے دیکھئے ہر وہ چیز جو ہماری استطاعت میں ہے جو پورا من طریقے سے جس سے ہمارے ملک کے اندر بہتری آ سکتی ہمیں ہر وہ چیز کرنی ہے یہاں پر آپ اپنے اردگرد کے لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ اپنے ریپریزنٹیو سے بات کرتے ہیں سینٹر سے بات کرتے ہیں کانگریسمنٹ سے بات کرتے ہیں پیچھے آپ نے رشتہ داروں کو دلاسہ دیتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ کرتے ہیں ایک ویڈیو جاری کرتے ہیں آپ کوئی کاؤنم لکھتے ہیں کوئی آپ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ آپ خیال کر لیں ان لوگوں کا جیسے فار اگزیمپل میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میری وساطت میں جتنے ورکرز کو چند کو میں ڈائریکلی جانتا ہوں ان کے جو اگر وہ فار اگزیمپل اسٹن جیل میں بند ہیں تو میں ان کے گھر والوں سے پوچھوں کہ میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں صرف پوچھوں نہیں مین کچھ کرنے کی کوشش کروں میں اپنے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی ان کے گھر والوں کی کفالت پیچھے سے کر سکوں کیونکہ ظاہری بات ہے زیادہ تر کمانے والے لوگ تھے میڈل کلاس کے لوگ تھے یہ باتیں ہم اگنور کر دیتے ہیں ہم الفاظی ہم دردی کرتے ہیں لیکن باتیں اگنور کر دیتے ہیں اب علی آپ اپنے گھر والوں کے لئے کوئی کام تو کرتے ہوں گے آپ کچھ تو گھر لے کے جاتے ہوں گے نا شام میں اب آپ کو پکڑ کے سائٹ پہ بٹھا دیے جائیں اگر چلیں آپ کی سیلری ڈے تو ہو سکتا آپ کو تنخواہ دے کوئی مشکل ہے ویسے تو لیکن اگر آپ اپنا کوئی اور کام کرتے ہیں وہ کاروبار کوئی دکان کوئی مزدوری کچھ بھی کرتے ہیں وہ بند ہو گیا ایک تو چیلنج ہے کہ آپ جیل میں آپ کے گھر والوں نے وکیل کو انگیج کرنا ہے اس کو چھڑانا ہے دوسرا چیلنج ہے کہ رو بجلی کا بل ٹائم پر آنا ہے آٹا آنا ہے یوں نو گیس آنی ہے تیل آنا ہے گھر کے معاملہ چلنے والد کی دوائی آنی ہے تو ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں جب ہم ان لوگوں کا خیال کریں گے فور ایک زیمپل عید کے اوپر اگر ہمیں پتا ہو فلان ورکر پکڑا گیا ہے تو اپنا قربانی کا بکرا اگر ان کے گھر باند آئیں کہ یہ بکرا آپ قربان کریں گے آپ کا بیٹا اندر ہے میں آپ کا بیٹا ہوں اور اپنے لیے آپ اور لے لیں یا بھلے نہ لیں میرے نزدیک تو وہ اس سے بڑی قربانی ہوگی آپ ان کو عزت دیں احترام دیں ہم ملنے جائیں عید والے دن آپ ان کے گھر والوں کو احترام دیں کہ اگر آپ کے بچے کو چلے اگر تو کسی نے جرم کیا اس کی تو وہ سمجھ آتی ہے جس نے جرم کیا جو پروو ہو گیا جرم کیا اس کو تو سزا ملنی چاہیے اس کے تو ہم ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے جس نے جرم کیا ہے جس نے جرم نہیں کیا وہ جسٹ اس لیے کہ وہ جیو فینسنگ میں آ گیا وہاں سے گزر رہا تھا وہ رانہ سناولہ کو پسند نہیں تھا وہ نون لیگ نے اس کو اندر کرنا تھا ہر شہر کے اندر نون لیگ والوں نے لسٹیں دیئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی ان کو جھوٹے کیسز میں اٹھا کے اندر ڈال دیا گیا پیسے مانگے جا رہے ہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں میں نائیت میں کہہ رہا ہے نا میں تو آپ کو لے کر آتا ہوں کہ آپ نے پہلا تو آپ مجھے بتائیں آپ نے یہ دیکھا کہ جھنڈا لگاؤ موہم جو ہے وہ کس طریقے سے سٹارٹ ہوئی آپ نے تہیے آپ بغیر کسی لیڈرشپ کے اس کے بارے میں چاہتا ہوں کومنٹ ایک ہو کہ کتنے بڑے لیول پر آپ نے مجھے یقین ہے کہ ویڈیوز مگر آپ بھی دیکھی ہوں گی اور اس پر بھی کریک ڈاؤن جا رہی ہے تو یہ جو یہ جو طاقت ہے اتنی زبردست قسم کی طاقت ہے کہ ایک ایسا ٹرینٹ شروع ہوتا ہے جو پورے سوشل میڈیا پر اچھا جاتا ہے جو پورے اس پر اچھا جاتا ہے جو بھی آپ لوگ آپ ویڈیوز دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ماسس کسی چیز میں ایلی انوالف ہو جاتی ہیں جب گھر کی عورتیں کسی چیز میں انوالف ہو جاتی ہیں جب ماہیں دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں کسی چیز کے جب بزرگوں کی آنکھ میں آپ کے لیے پیار آ جاتا ہے وہ چیز نہیں مرتی ہے وہ مر نہیں سکتی وہ نظریہ مر نہیں سکتا اگر وہ مر سکتی ہوتی تو پلسٹائن بہت دیر کا چپ ہو چکا ہوتا وہ دیا بچ چکا ہوتا وہ ہو سکتا ہوتا تو کشمیری بہت دیر کا ختم ہو چکا ہوتا وقاز اور کشمیری اپنے آپ کو ایک سٹیٹ بنا کے ہندوستان کی ویسے جی رہے ہوتے جیسے باقی مسلمان جی رہے ہیں ہندوستان کے اندر یہ جب آپ کو ایک چیز آپ کے دل کو ٹچ کر جاتی ہے کون نکلتا ہے اس دل میں اتر جانے کے بعد یہ تحریک عمران خان عمران خان کا نظریہ اور یہ دل میں اتر چکی ہے اور اس میں میں سلام کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جو کھڑے رہے اگر کوئی کھڑا نہ رہتا تو یہ شاید اس طرح دل میں نہ اتر سکتی لوگوں نے میاں محمود و رشید کی بزرگی کو دیکھا اور اس کے کھڑے ہونے کو دیکھا ہے لوگوں نے اجاز چودری سینیٹر کو کھڑے دیکھا ہے اس کی بزرگی کو دیکھا ہے دنیا نے علی محمد خان کو دیکھا ہے شہری آرفریدی کو دیکھا ہے دنیا نے دیکھا جو لوگ کھڑے رہے ہیں اس سے لوگوں کو یقین کریں کہ یہ جھنڈا محمد کا جب میں نے پہلی دفعہ سنا کہ یہ ہو رہا ہے تو میرا اگر تجزیہ آپ دیکھ لیں تو میں نے کہا تھا کہ یہ بہت پاپولر ہونے والی ہے کیونکہ عوام کا سینٹیمنٹ آپ کو ابلتا ہوا نظر آ رہا ہے ہاں اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کوشش کی جائے گی اور بھی شاید کی جائے گی لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا ایک فیزکس کا لاؤ ہے میں فیزیشن نہیں ہوں فیزکس ایکسپرٹ نہیں ہوں فیزیشن کہہ دیا میں فیزکس ایکسپرٹ نہیں ہوں فیزیسٹ نہیں ہوں میں لیکن مجھے یہ بات پتا ہے کہ یہ لاؤ بنیادی پتا ہے کہ آپ انرجی کو ڈسٹروئے نہیں کر سکتے اس کی شیپ چینج کر سکتے یہ فنڈمنٹل لاؤ ہے فیزکس کا تو آپ جھنڈا اتارنے پر کسی کو ماریں گے تو وہ کچھ اور لگائے گا اس پر اتاریں گے تو جب جوکس میں آ جائے نا ایک بات تو وہ پھر سوسائیٹی کے یوفمیزمز بن جاتے ہیں پھر وہ وہاں سے نکلتے ہیں آخری سوال ہے میرا بیفور بھی گو ٹو دا سپیس اور بھی ٹیک ٹویسنز پرم دیم اور وہ سوال میرا یہ ہے کہ راک صاحب یہ تمام چیزیں جو ہم نے جس کا ذکر کیا مثلا ظلم تشدد فستائیت دراستی داشتگردی وغیرہ وغیرہ عمران خان ورسز آل اور یہ تمام چیزیں دیو سی ہوپ اور آر بی ونیمز بللہ ہمیں کہاں پر دیکھ کیا ہم جید رہے ہیں اچھے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اکثر جگہوں پر بلکہ یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا کیا کوئی ہو دیکھئے ہم کیا کرتے ہیں پیدا ہوتے ہیں پھر تھوڑا بڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم پندرہ سو بارہ چودہ سال کے ہوتے ہیں تو زبردستی کی سیفٹی پھیر کے موہ پہ جوان ہونے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں بڑے ہوتے ہیں بنوکری ڈھونڈتے ہیں بنوکری مل جاتی ہے پھر شادی کرتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں پھر ان کو بڑا کرتے ہیں پھر ہم کیا کبھی ہم جستجو چھوڑتے ہیں پتہ تو ہمیں ہوتا ہے ہم شاید ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہ خیال رکھیں یا نہ رکھیں ہم نے چلے جانا ہے جتنا رکھ لیں گے تھوڑا ڈلے کر لیں گے چلے جانا ہے وہاں پر تو آپ کو پتا ہے کہ نہیں ہے یہاں پر تو پتا ہے کہ نظریہ نے زندہ رہ جانا ہے اس بات کو سمجھئے وہاں پر تو ختم ہو جانا ہے آپ نے آپ پھر بھی ایفرٹ کرتے ہیں یہاں پر تو نظریہ آپ نے چھوڑ جانا ہے ایک مائنڈ سیٹ آپ نے چھوڑ جانا ہے آپ نے ایک روشنی چھوڑ کے جانی ہے جو وہاں سے اگلی نسل لے کے آگے چل سکتی ہے تو مجھے بہت ہوپ ہے میں اس کو مرتے نہیں دیکھ سکتا میں نہیں سوچتا کہ یہ ختم ہوگی میں نہیں سوچتا کہ اس کو نقصان ہونے والا ہے مشکل ضرور ہے ڈیسٹینیشن دور نہیں ہے سفر مشکل ضرور ہے اور وہ مشکلات ہمارے اپنے ہی پیدا کر رہے ہیں کوئی اور نہیں کر رہا تو مجھے ہوپ ہے زیادہ زیادہ کیا کریں گے مجھے ایک بات بتائیں زیادہ زیادہ کیا کریں گے کہ خان صاحب کو جیل میں ڈال دیں گے زیادہ زیادہ کیا کریں گے ان کی جان لے لیں گے خدا نہ خواستہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور پھر کیا نظریہ پھر وہ نظریہ تو چھوڑ جائیں گے وہ عمر ہو جائیں گے اس سے بھی بڑا نظریہ چھوڑ کے جائیں گے اگر ایسا کیا کیا تو میں جیسے عمران خان کو جانتا ہوں میری ابھی بھی ان سے جو بات ہوتی ہے میں انجوائے بھی کرتا ہوں ان کے جوابات کو آج کل بھی ان کے اندر آپ کو پتا ہے بہت بڑی وٹ بھی ہے خان صاحب کے اندر اور میں بڑا حیران ہوتا ہوتا ہوں کہ شدید ترین پریشرز کے اندر بہت سارے واقعات ہیں کبھی آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے دونے تھے جہاز کے اندر اور آلموسٹ ہمیں لگا کہ ہمارا جہاز جو ہے وہ کریش کر جانے لگا ہے بالکل وہ جو ہے اوپر ہم بڑی مصیبت میں ہیں اور پائلٹ بھی پریشان ہے میں بھی پریشان ہوں کہ اب آگے کیا ہونا ہے اور ان کو اس ٹائم کوئی ایسی بات یاد آئے گی کوئی ایسی بات وہ آپ کو کریں گے کہ آپ کا پورا دھیان ہٹ جائے گا اور آپ فوکس ہو کے وہ جو پرابلم ہے اس کو پرابلم کے طور پر دیکھیں گے آپ کا ڈر تو ابھی بھی خان صاحب کا جو وٹ ہے جو ان کا لائف کی پوزیٹیوٹی ہے سچویشن میں سے پوزیٹیوٹی دیکھنا ہے وہ مجھے بھی یاد آئی ابھی جس دن میری شہریت کو کیا گیا تو اس دن انہوں نے مجھے ایک میسج کیا آپ سے شیئر نہیں کر سکتا لیکن وہ بڑا ہی پوزیٹیو میسج تھا اس میں بڑی ہی ہوپ تھی تو آپ میں اس بات پر بھی حیران ہوتا ہوں کہ جس شخص کے اوپر اتنی مصیبتیں گری ہوئی ہیں وہ ابھی بھی ایک چارج بینک تو آپ کو یہ پاور بینک سب کو پتا ہے نا آج کل یوز کرتے ہیں اپنے اپنے موبائل وہ ابھی بھی پاور بینک بنا ہوا ہے وہ ابھی بھی ہمیں انرجی دیتا ہے کسی نہ کسی کو کہ آپ چارج کر سکتے ہیں اپنے آپ وہاں سے لیڈ لیں اور چارج کرنے تو this is phenomenal the kind of personality he has میں نے تو بہت قریب ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے شیوازدن صاحب thank you so much for the youtube بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور خان صاحب کی جو بات کی میں کہتا ہوں کہ خان صاحب جیسا تقوی ایمان اور یہ ایمان کی طاقت جو اللہ تعلانے دیوی ہیں وہ ابھی کم لوگ کوئی دیتا ہے